ایک بڑا چونکانے والا معاملہ اتہ پردیش کے پریاغ راج سے سامنا آیا ہے پریاغ راج میں ایک اسکول کی پریسپل حالکہ اسکول کے جو مالک ہیں یا انتظامی ہیں وہ سارے غیر مسلم ہیں لیکن پریسپل مسلم ہیں دو تاریخ کو ایک آرڈر دیا گیا اسکول کے ذریعے اور اس آرڈر میں یہ کہا گیا کہ تمام بچوں کو ایک ویڈیو بنا کر کے بھیجنا ہے جس میں وہ عید کے کپڑے پہن کر کے ہیپی عید بولیں گے اور اس کو اس میں مارکس دی جائیں گے بچوں کو پیپر میں مارکس دی جائیں گے حالکہ جو سرکولر جاری کیا گیا ہے اس کا جو انچارج ہے اس پوری ایکٹیوٹی کا ایکٹیوٹی جو انچارج ہے وہ غیر مسلم ہیں اور جو اس کے سنچالک ہیں وہ بھی غیر مسلم ہیں جب یہ آرڈر پہنچا ایک بچے کے پیرنٹس نے وی ایچ پی کے نتاؤں سے شکایت کی اس کے بعد وی ایچ پی کے لوگ ایکٹیو ہو گئے وی ایچ پی کے لوگ ایکٹیو ہوئے تھانے پہنچے اور تھانے میں کہا کہ یہ دھرم پریورتن کا کیس بنتا ہے بچوں کو پتصاہیت کیا جا رہا ہے کہ آپ اسلام کی طرف آئیں اور اس کے لیے آپ کو نمبر دیں گے جب جالی دار ٹوپی پینائی جائے گی جب کرتا پجامہ پینایا جائے گا بچے کو تو اس کے دماغ میں اسلام کے پھرتی محبت جا گے گی اور یہ جا گے گی کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو مجھے نمبر نہیں ملیں گے اس لیے پرنسپل کے خلاف ایکشن لیا جائے دیش دیرو کا کیس درج کیا جائے اور ساتھ ہی اسکول پر بلڈوزر چلا دیا جائے یہ بات وی ایچ پی نے تا اپنے بائٹ میں کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اتہ پردش کے پریاغ راج میں ایک پرائیویٹ اسکول کی پرنسپل کے آدیش پر بوال مجھ گیا ہے پرنسپل نے اسکولی بچوں کو عید پر کرتا پجامہ اور ٹوپی پہننے کا فرمان سنایا تھا جس کے بعد اسکول کے پرنسپل پر سمودائی فشش کی بھاونہ آہد کرنے اور سامپردائی سوہارت بگاڑنے کے آروپ لگے ہیں نہ صرف آروپ لگے ہیں بلکہ پرنسپل کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی ہے جانکاری کے مطابق عید کے موقع پر جھوسی کے نیائے نگر پبلک اسکول کی پرنسپل بشرا مصطفی نے بچوں کے لیے خاص ایکٹیویٹی کرنے کا فرمان جاری کیا تھا اس ایکٹیویٹی میں نرسری سے لے کر یوکی جی تک بچوں کو کرتا پجامہ اور ٹوپی پہن کر عید کی مبارک بات دیتے ہوئے 20 سیکنڈ کا ایک ویڈیو بنانے کو کہا گیا تھا جو بچہ اس ایکٹیویٹی کو اچھے ڈنگ سے کرے گا اسے ایکسٹرا نمبر دیے جائیں گے وشف ہندو پریشت کے پدرکاریوں نے اسکول کے آدھش پر آپتی جتائی اور پرنسپل پر ہندو کی دھارمک بھاوناوں کو آہد کرنے کا آروپ لگا ہے کیڑ گنستانے میں وشف ہندو پریشت کے گوھر اکشہ ویبھاگ کے زونر پر بھاری للیت مڑی تیواری نے شکایت کی اور پرنسپل کے خلاف ماملہ درج کرائے گیا ہے پرنسپل سے خلاف آئی پی سی کی دھارہ 295 اے اور 153 اے اور آئی ٹی ایکٹ 2008 کی دھارہ 66 کے تحت کیس درج کیا گیا ہے میں اتر پردیس میں دھارمی کنمات فائلہ نے کی کوشش کی گئی جس کے لئے میں نے پرارتھ میں کی درج کرائیا ہے اور میں نے یہ مانگ کیا ہے کہ پردھانا دھیاپکا کی گریفتاری ہونی چاہیے جنہوں نے ایسا گھنٹکار کیا ہے ساتھے بیدیالے کی مانتہ رد ہونی چاہیے بیدیالے میں فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے بیدیالے کس بھومی پر بنا ہوا ہے اگر سرکاری بھومی پر بنا ہے اور ان کے دورہ ایسا راشت ویرودھی کرت کیا جا رہا ہے سماج ویرودھی کرت کیا جا رہا ہے تو اس بیدیالے کے اوپر بھی یوگی جی کا بلڈوجر چلنا چاہیے انڈیا نا ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق پریاغ راج کے ایس ایس پی عجے کمار نے کہا ہے کہ ہم یہ پتہ لگانے کے لیے پرنسپل کا بیان درج کر رہے ہیں کہ کیا ان کا ارادہ کسی کی دھارمک بھاوناوں کو تھےز پہنچانے کا یا بھڑکانے کا تھا یا نہیں پراتمی کی بدوار کو درج کی گئی ہے اور آگے کی جانچ جاری ہے یہ تھانا کیڑ گنج زلہ پریاغ راج کا ایک ماملہ ہے جس میں ایک پبلک سکول ہے ان کی پردھانا چاریہ دوارا کثیت روپ سے ایک میسیج بھیجا گئے سٹوڈینٹس کو کہ یہ خاص پریدھان دھارن کر کے اور ہیپی اید بولنا ہے اس طرح کا ایک کمپلینٹ ایک میسیج لال منی کے دوارا تھانے پر دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک خاص دھارمک بھاونا بھڑکانے کے لیے یہ اپکرم کیا جا رہا تھا ہماری فیار درج کر کے اس کو بیویچ نہ کی جائے تو چونکہ بہت کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ تھا اور ان کا ورزن ہمارے سامنے نہیں آیا ہے تو اس لیے ایک مہتپورد معاملہ مانتے ہوئے اس کو فیار سوشنگت دھاراؤں میں جس میں 295A اور 153A جیسی دھارہیں اس میں لگائی گئی ہیں اس میں درج کر لیا گیا ہے اس کی نسبکش بیویچنا کی جائے گی اور خاص طور پر یہ کوئی انٹینشن ان کی پردھانا چاریا کر نہیں ہے ایسا تو معاملہ ختم کیا جائے گا لیکن اگر انٹینشن کے تحت جبرن کوئی کار کرائے جانے کی منشاہ ہے تو اس میں نشطل سے سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گا اب آپ اندازہ لگائیے ان دونوں کو بائٹ سننے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کیس درج ہونا چاہیے یا پہلے جس طرح سے کیس درج کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد جانچ کی بات کی جارہی ہے اتر پردیش پولیس کو ہم بہتر جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے دس یو بار آپ کا ساتھ کا پڑا ہوگا دس دن تک چکل لگانے کے بعد بھی موبائل کی گمشدگی کی ایف آی آر تک درج کرنے میں دس دن لگا دیتی ہے وہ پولیس ترانت ایف آی آر درج کر لیتی ہے اور جس طرح کی دھارائیں لگائے گئی ہیں آئیے میں اب آپ کو بتایتا ہوں کہ جو تین دھارائیں لگائے گئی ہیں اس میں کس طرح کے کیسز آتے ہیں 295 پیمرشت اور ویدیش پورن کارے جو کسی ور کے دھرم یا دھارمک وشفاسوں کا اپمان کر کے اس کی دھارمک بھاوناؤں کو آہد کرنے کے آشے سے کیے گئے ہوں یعنی دھارمک بھاوناؤں کو نقصان پہنچانا یہ اس میں آتا ہے اور اس دھارا کے تحت یہ کیس درج کیا گیا ہے دوسری دھارا جو لگائے گئی ہے وہ 153 اے ہے جو کوئی کسی دھرم جاتی اور سمدھائے یا سمپردھائے اتوا کسی دھارمک بھاوناؤں پر کوئی ایسا کارے سموہ دوارہ کیا جاتا ہے جس سے ہوتی ہے تو آئی پی سی کی دھارہ 153 اے کے تحت اپرادی ہوگا جسے تین ورش کاراواز یا جرمانہ یا پھر دونوں بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ IT Act لگایا گیا ہے IT Act کی 663 دھارہ لگائی گئی ہے یہ تین دھارہیں اس کیس میں لگائی گئی ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تو اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے آپ کے بچے بھی سکول میں پڑھتے ہوں گے ہمارے بچے بھی سکول میں پڑھتے ہیں جب بھی دیش میں کوئی دھارمک توہار ہوتا ہے خاص طور سے ہندووں کا چاہے وہ ہلی کی بات کریں یا دیوالی کی بات کریں رکشہ بندھن کی بات کریں خاص طور سے ان تین توہاروں پر بقاعدہ پروجیکٹ دیا جاتا ہے اسکول کے ذریعے راکھی بندھن پر رکشہ بندھن پر ہمیشہ بچے ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ راکھی بنانے کا لوز جو سمان آتا ہے وہ لاکر دیا جائے بقاعدہ اس کے کٹ اسٹیشنری شاپ پر ملتی ہے اور ہم بچے کو لاکر دیتے ہیں بچے راکھی بناتے ہیں ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا کسی پیرنٹ نے کوئی اعتراض نہیں کیا یا پھر دیوالی کے موقع پر ہولی کے موقع پر اسکول میں پلے ہوتے ہیں کئی بار جو رمائنڈ کا جو ہے ویموچن کیا جاتا ہے رمائنڈ کیا جاتا ہے اسکول میں پلے ہوتا ہے اور اس میں بچے شامل ہوتے ہیں تمام مطائب کے بچے شامل ہوتے ہیں بنا کسی دھرم کے اور کبھی کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا آپ نے دیکھا کس طرح سے ایک ہنمان کے بیش بوسا میں ایک فوٹو ہر سال وائرل ہوتا ہے نوراترے کے دوران جس میں ایک برقے والی مہیلہ اپنے بچے کو اس بیش بوسا میں لے کر اسکول سے آ رہی ہے یا جا رہی ہے وہ ایک فوٹو ہمیشہ وائرل کیا جاتا ہے کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ بچوں سے اس طرح کی ایکٹیویٹی کرا کر کے آپس میں سہارد بنانے کیا آپس میں بھائی بھائی چارہ میل جول بڑھانے کے لیے اسکولوں کے ذریعے اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے اسکول ایک پہلا درجہ اگر کہا جائے ماں کے بعد اگر کہا جائے تو اسکول میں ہی بچہ ساری چیزیں سیکھتا ہے اور اسکولوں میں اس طرح کی چیزیں سکھا کر کے اس طرح کی پلے کرا کر کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرا کر کے بچوں کے اندر ایک دوسرے ایک طرح مذہب سے محبت پیدا کی جاتی ہے لیکن اس معاملے میں آپ نے دیکھا کس طرح سے وی ایچ پی سامنے آیا کیونکہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ عید کو لے کر کے کوئی ویڈیو بنوائے گئی ہے بلکہ جس نے یہ آرڈر دیا ہے وہ مسلمان ہے اور حالکہ سنچالک جو ہے وہ غیر مسلم ہیں اس کے خلاف ہے فیار درج نہیں کی گئی جس کا ذریعہ یہ آرڈر دیا گیا ہے بقاعدہ آپ اس پہ دیکھئے فوٹو پر جو آرڈر دیا گیا ہے اس میں جو انچارج ہے وہ غیر مسلم ہیں اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں اس کے خلاف ہے فیار درج نہیں کی گئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے چنچن کر کے مسلم ناموں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور پولیس پوری طرح سے ان ہندو وادی سنگٹنوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے کیونکہ جس طرح سے میں نے بھی بتایا کہ ہندووں کے توہار ہوں چاہے وہ عیسائیوں کے توہار ہوں چاہے وہ سرداروں کے توہار ہوں تمام توہار اسکولوں میں منائے جاتے ہیں کوئی پلے کے طور پر کوئی بچوں کو بلائے جاتا ہے اسی ڈریس میں اور اس کے بعد فوٹوگرافی کی جاتی ہے عید پر بھی اس طرح کے پروگرام تمام بچوں کے اسکولوں میں ہوتے ہیں رنگولی بنائی جاتی ہے دیوالی پر گھروں میں بچے رنگولی بناتے ہیں مسلم گھروں میں بھی بچے رنگولی بناتے ہیں تو کبھی اس طرح کی کوئی objection نہیں ہوا لیکن اس طرح کے مددے اٹھا کر نہ صرف مددے اٹھانا سنگ کے لوگوں کے ذریعے رسس کے ذریعے یا ہندو وادی سنگٹنوں کے ذریعے بلکہ اس پر جس طرح سے ایکشن لیا جاتا ہے پولیس کے ذریعے وہ کہیں نہ کہیں یہ دکھانے کی نئے کافی ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے بہانے بنا کر کے اس طرح کے مددے اٹھا کر کے بنا وجہ کی چیزیں اچھالی جا رہی ہے اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اسکول پر بلڈوزر جلا لیا جائے وہ اسکول جہاں پر کئی سو بچے تعلیمی آپ حاصل کر رہے ہیں ایجوکیشن لے رہے ہیں ان کے ایجوکیشن کا مادیہ میں اس کو ہی ختم کر دیا جائے انڈین ایکسپریس سے باتچیت میں نیائے نگر پبلک اسکول کی سچیب سوچترا ورما نے کہا ہے کہ سازش کے تحت پرنسپل کے خلاف معاملہ درج کروایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی رو نے کہا ہے کہ پرنسپل ایک دھرمیر پیش سوچ والی مہیلہ ہیں گھٹنا کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اسکول پر ساشن نے بھی پرنسپل بشترہ مصطفیٰ کا بچاو کیا ہے اسکول کی اور سے کہا گیا ہے کہ دیوالی دشہرہ سویتانترہ دیواز اور گھٹانتر دیواز جیسے انہیں تیوہاروں پر بھی اس طرح کی گتیویدیاں آیوجت کی جاتی ہیں شکریہ آپ کا ہماری کوشش کے انسے لگی درور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبکر کرنا نہ بولیں اس کے ساتھ ہی بیر آئیکن دور دبائیں دنیا